sorry for the disturbance ماں کو تین گناہ زیادہ عزت کیوں very good question ماں کی عزت میں اتنا status کیوں کہ وہ تین بار اللہ کے رسول نے فرمایا your mother your mother your mother کیوں ایسا دیکھو قرآن خود جواب دیتا اس کا کہ تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں پالا اس کے بعد دو سال تمہارا خیال رکھا تمہارے اببہ سے بھی زیادہ سب سے زیادہ حسان اگر فیملی میں یا فرنڈ سرکل میں ہماری زندگیوں میں کسی کا ہمارے پر ہوتا ہے انٹریکشن کے بات تو ہماری ماں ہیں اس لیے کہ ماں پچاس الگی بھی ہوتی ہے تو بھی پیرنٹنگ ڈز نوٹ ریٹائر ماں ریٹائر ہو جائے گی نوگری کرتی ہوگی تو لیکن ممی شیپ ڈز نوٹ ریٹائر پیرنٹنگ ڈز نوٹ ریٹائر تم رات بر ہوگے تو وہ جاگے گی رات بر مارے گی تھوڑی چھے میرے کے بچوں کو مارتے ہوئے دیکھا تمہیں ماں کو برداشت کرتی ہے بیچاری ہے کہ نہیں اور یہ پورا حسان ہوتا ہے کوئی اس نے ورکشوپ اٹن نہیں کیا ہے ایسا کوئی کورس اٹن نہیں کیا ہے اپنی بچوں کے ساتھ میں کیسے محبت میں رہ سکتی ہو کوئی ڈاکٹر کی دوائیاں نہیں لیے اس نے لیکن وہ بیچاری بچے کو پالتی ہے بچے کو برداشت کرتی ہے اس لیے اس کا سٹیٹس ہائی یہاں تک کہ اگر کسی کی ماں نون مسلم ہیں تو بھی وہ مقام اس کا رہے گا عزت کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ بھی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ماں کا کیریکٹر ایسا ہے ماں ایسا رول پلے کرتی ہے زندگی میں کہ ہمارے نیچر کو شیپ دیتی ہے ہم کو بولنا کسی سے کہا اس لیے ہم کہتے ہیں مدر ٹنگ مدر ٹنگ کیوں کہ ماں سے سکھتے ہیں نا بات کرنا سکول میں تھوڑی سکھتے ہیں بات کرنا تو ماں سے سکھتے ہیں ہماری پوری بنیاد ہماری پیدائی سے لے کر جب تک ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب تک ماں کا سایہ ہمارے پر رہتا ہے اس کے بعد ہم سایہ سے نکل جاتے ہیں ایسا نہیں کہ اس کے بعد سایہ نہیں ہوتا ہے اب بھی میں جاؤں گا رات کو دس بجے میری ماں کا فون ہے کہ تو آگیا گھر پہ آمیں آگیا آج بھی ہم سایہ سے باہر نکل جاتے ہیں اب بھی دیکھوں میں ایک 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 دیتا ہوں آپ کو جب تم سکول میں ہمیں نرسری میں جاتے تھے تو روتے تھے نا سب لوگ روتے تھے میں بھی روتا تھا نہیں جانے کا ہے نرسری میں کیوں ماں کو چھوڑنا نہیں ہے اس لیے نہیں جانے کا ہے وہاں تھوڑی کوئی مارتا ہے وہاں تو پلے ہے نا نرسری پلے ہے کھیلنے کا ہے ناشتہ کرنے کا ہے لیکن پھر روتے کیوں ہیں اس لیے کہ ماں سے الگ ہو گئے right or wrong ماں سے الگ ہو گئے اس لیے اب جیسے یہ چھوٹی سکول ماں کر کے ہم بھاگ کے گلے مل جاتے ہیں very common sin کبھی بھی نرسری کے بار جا کے دیکھنا آپ کے گھر پہ بھی بچے ہوں گے ماں میں ہی میں سکول سے آ گیا ہے چپک جاتے ہیں کہ نہیں it is a natural affection ابھی تم سکول سے جاتے ہو تو کرتے ہو ایسا لیکن ابھی تمہارا result آیا تم first class آیا تو ماں کو بات میں بتاتے ہیں what's ہے پر facebook پہ پہلے لکھ جالتے ہیں updates I stood first میں پہلا آ گیا میں first rank آ گیا میں نے نیا شرد کریدیا تو facebook پہ آ گیا what's up پہ فوٹو ڈال دی selfie لے کر آج friends زیادہ آتے ہیں نا پہلے ماں یاد نہیں آتی ہے تو وہ attachment ہمارا چھوٹ جاتا ہے ماں بھا کے ساتھ جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں نا ہمارا وقت دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے پھر حسی مزاگ زیادہ ہوتی ہے پھر ہم کو ماں disciplination لگتی ہے ماں جب دیکھو تب چلاتی ہے جب دیکھو تب کھٹ کھٹ کرتی ہے یہ مت کر وہ مت کر ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہم کو آزاد ہی چاہیے مجھے کھلنے کا ہے ممی بولتی ہے پڑ مجھے سونے کا ہے ممی بولتی ہے نماز پڑھنے کے لئے وہ چمتا نہیں ہے تو ہم لوگ escape کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو de-attach ہو جاتے ہیں یہ de-attachment کی وجہ سے حالانکہ ماں کو پیار اتنا ہی کرتے ہو گیا ابھی تو آپ نے سمجھنا بھی شروع کر لیا کہ ہاں ماں نے کتنا احسان کیا میرے پر ابھی تو ایسا ہے لیکن وہ de-attachment ہو گیا کیونکہ آپ connected نہیں رہتے ہیں ماں پاپ کے ساتھ اور ماں کا کتنا احسان ہوتا ہے میں نے بتایا نا ہر چیز پر ماں کا احسان ہے مہور لگی بھی ہے اگر آپ well-mannered ہے تو لوگ بولے کہ ماں نے اچھی تعلیم دی ہے اور اگر آپ کہیں کھانا کھائے گئے میری ماں بھی ایسا ہی بناتی ہے ہر چیز میں تمہارے شوق کیا ہے تم کو نمک زیادہ پسند ہے تم کو شکر زیادہ پسند ہے تم کو گرم کھانا پسند ہے یہ ساری چیزوں سے تمہاری ماں واقف ہوتی ہے she is well aware about you کیوں اس لیے کہ she is focused her attention upon you اپنی توجہ دل سے تمہارے ساتھ چپ کی ہوئی ہے تو اس طرح سے بچہ بڑا ہوتا ہے ورنہ سب بچے جو ہے ماں باپ کے ہونے کے باوجود بھی یتیموں کی طرح بڑے ہو سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ماں سے کام لیا اور اس کے بدل میں اس کو درجہ دیا اس کی بھی تو قربانی ہے نا بھائی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کی ممی کا پلٹ پریشر بڑھ جاتا ہے ڈیلیوری کی وجہ سے بعض عورتوں کو سیزیرین سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے بعض عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہے بچے پیدا ہونے کا بچہری موٹی ہو جاتی ہے یہ ساری قربانیاں انہیں بچوں کے لیے دیتی لیکن کبھی بھی شکایت نہیں کرتی یہ پیدا ہوا نا فیصلے میں موٹی ہو گئے میں بیمار ہو گئے کبھی ایسا نہیں کرتی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے